حمد میر صاحب آپ نے تو سیاسی جو ایک سائیکل ہے بڑے عرصے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مگر ہمارے پولٹیشنز کو بھائر بھیجا جاتا ہے پھر وہ لمبے ایکزائل سے واپس آتے ہیں اور جو ان کی ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا پاس منظر میں ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ان کے توقعات پر پوری نہیں اترتی یا چیزیں الٹی پلٹی بھی ہو جاتی ہیں تو اب جو الیکشن کمیشن کے اندر اس طرح کی پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں کہ جو نون لیگ کے سمپتائزرز ہیں ان کو الگ کیا جائے یہ آپ کو کچھ اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید معاملات اتنے سیدھے نہ ہوں جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے شاید معاملات اس طرح نہ ہوں نون لیگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بظاہر تو ایک آئینی ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن برا نام نائیے گا یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ تو رہ نہیں گیا تو یہ ایک ڈیکٹیٹڈ قسم کے فیصلے کر رہا ہے دیکھیں اگر یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا تو جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں ٹوٹیں تو اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ایک آئینی تقادہ تھا تو اس نے تو الیکشن نہیں کروایا اور ابھی بھی جب قومی اسمبلی کی مدد ختم ہوئی تو اس کے بعد نوے دن میں الیکشن کروانا تھا وہ اس نے نہیں کروایا تو اس کے بعد تو میری سیلیکشن کمیشن سے کوئی توقع نہیں ہے یہ کوئی آئینی دارہ نہیں ہے جو صدر پاکستان جو کہ فواجہ پاکستان کا سپریم کمانڈر بھی ہے وہ اس کی بھی بات نہیں مانتا کسی اور کی بات مانتا ہے اور ایک میں دیکھیں کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں نا آپ کو جی بالکل اس سیلیکشن کمیشن کے ایک اہم اوفیشل جو ہیں اوفیشل ایک صاحب جو ہیں کہ ریٹائرڈ بیروکریٹ نے اور ایکسٹینشن لے کے آئے ہوئے ہیں میرا اشارہ سلطان سکندر آجا کی طرف نہیں ہے میں سمجھ گئے کمیشن میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جی جی وہ بقیدہ صحافیوں کو تھریٹ کرتے ہیں شام کو میسج کر کے ان کو بقیدہ تھریٹ کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے دیکھیں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو اس وقت بھی میڈیا پر بہت پابندیاں تھی بڑے حالات خراب تھے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ حالات آج کل ٹائٹ ہیں میرے پہ بہت ٹائٹ ہیں اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مہینے دو مہینے کے بعد خاص طور پر نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد جو میرے ساتھ اور کچھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہونے ہیں وہ مجھے ابھی سے پتا ہے کیا ہونے ہیں اور وہ ہمیں بتا بھی دیا گیا ہے تو اس کے بعد اگر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا شروع کر دوں اور میں کہوں جی بہت پاکستان میں بڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نواز شریف صاحب آ جائیں گے جی پاکستان میں انقلاب آ جائے گا تو آ جانے دیں ان کو نواز شریف صاحب کو سعود فا پاکستان آئے لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہونے ہیں وہ نواز شریف صاحب اس پر بھی صرف خموش تماشا ہی ہوں گے یعنی کہ سیڈیشن کا آپ سمجھتے ہیں سلسلہ چلتا رہے گا چونکہ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور حکومت کو اس طریقے سے اتنی نفرت سے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ شاید چلتا رہے ان کے آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے ایک 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 بنا دی گئی ہے نا عمران ریاض خان کی اس کو اٹھایا گیا عدالتوں نے کہا پیش کرو پیش نہیں کیا گیا اب جب اس کو چھوڑا گیا تو اس کی زبان ہی بند ہوگی ہے تو زبان بند کرنے کا اب یہ ایک یہ نیا طریقہ ہے تو اپنی اپنی زبان بچائیں آپ لوگ جی مگر عمران ریاض خان سے چونکہ میری ملاقات ہوئی تو امید ہے کہ وہ پھر سے صحافت کے اندر آئیں گے اور ان سے مل کے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی واپس آئیں گے